اسلام علیکم کیا آپ جال امیر کرتے ہیں کہ آپ خیریت ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ مشاہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے اور اسی طرح ہم اپنا پیار دکھاتے رہیں بلکل ہی میرا نام عظم علی میں محمد یوسف تو آج ہم جس ویڈیو پر ریئیٹ کرنے جا رہے ہیں مجھے یہ سمجھائے ہندو نیشنلزم کیسے برا ہے اور اسلامی نیشنلزم کیسے اچھا ہے سر اسلامی دیکھیں آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا آپ جب بات کرتے ہیں اسلامی نیشنلزم کو کمپیر کر رہے ہوتے ہیں ہندو نیشنلزم کے ساتھ تو زہر سی بات ہے اس کے پیچھے جو نام سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ مذاہب موجود ہیں مذاہب کی ایڈیولوجیز موجود ہیں اب جب آپ ریلیجن کو بات کرتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگوں کے نزیق اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے نزیق وہ ایک کامن فریز بولا جاتا ہے all religions are equal for me all religions are not equal for me اسلام is the only true religion اسلام is the superior religion میں میں religion کی basis پہ اپنی identity کو برقرار رکھنا بھی چاہتا ہوں اور اپنے religion کی supremacy کا بھی قائل ہو اور اپنے religion کو represent بھی کرتا ہوں اسلام اور باقی مذہب برابر نہیں ہیں سر کسی بھی صورت میں ایک خدا کو پوچھنا اور لاکھوں کروڑوں خداوں کو پوچھنا یہ برابر نہیں ہے یہ میں مذہب کی ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا یہاں پہ لیکن نہ ہی میں کوئی مذہبی عالم ہوں میں طالب علم ہوں میں لیکن میں ایک موٹی سی بات کر رہا ہوں اب جب میں equal نہیں سمجھتا تو پھر آپ میری بات آپ کی بات کا جواب اس میں سے نکل آئے گا کہ میں اسلامی نیشنلیزم کو کس طرح سے بہتر سمجھتا ہوں اور ہندو نیشنلیزم کو کیسے بہتر نہیں سمجھتا اب سوال بڑا سیدھا ہے you are not an apologetic muslim but you want me to apologize for RSS and ہندو نیشنلیزم why سرحد کے اس پار میں خوش آمدید سواگت دوستو آج کے اس خاص پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں آمیر شہزاد صاحب ان کا تعلق لاہور سے ہے لیکن یہ رہتے اسلام آباد میں ہیں mechanical engineer ہیں آمیر بھائی سے بات کریں گے ہندوستان کے حوالے سے کچھ پاکستان کی بھی بات کریں گے ایک ہلکی پھلکی conversation کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے دیکھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کو اور پھر پاکستان کے مستقبل کو لے کے بھی کچھ ہم آپس میں بات کر لیں گے آمیر بھائی آپ کے وقت کا شکریہ اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے سارے نوائٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا thank you I'm honored so nice of you آمیر بھائی ہم فون پر بات کری رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے ہی بات کو شروع کر لیتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے پہلے کا جو ہندوستان تھا کانگریس کے زمانے کا ہندوستان تھا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی سے تھوڑا بہتر تھا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں آخر آپ کہنا کیا چاہتے تھے سر اس میں میرا جو point of view تھا وہ یہ تھا کہ جو ہندوستان 1947 سے لے کے جب تک یہ بی جے پی RSS کی گورنمنٹ آنے تک جو پچھلے دس سال میں خاص طور پر بہت زیادہ وہ یعنی continuously second time ان کے ان کے election ہوا ہے ہندوستان کے اندر اس میں جو گورنمنٹ پہلے کانگریس کی subsequent گورنمنٹ آتی رہیں اس کے اندر ایک secularism جو انڈین constitution ہے وہ بہت حد تک بہت حد تک ایس آفیس تو نہیں لیکن بہت حد تک وہ follow ہوتا رہا اور اسی کو جو ہے وہ لے کے حکومتیں چلتی رہیں اور جو rights ہیں مختلف communities کے مختلف جو religious وہاں پہ communities ہیں ان کو دیے جاتے رہے کچھ میں پاکستان سے ہوں مجھے کچھ گلے شکوے یقینن ہوں گے جس طرح ہندوستان کے بھائیوں کو پاکستان سے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی میں اگر میں ایک غیر جانب دارانہ نظر پیش کرنے کی کوشش کروں تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک بہرحال یعنی ہم پاکستانی ہوتے ہوئے ہندوستان کی جمہوریت کی مثال دیا کرتے تھے ہم ہندوستان کے سیکولرزم کی مثال دیا کرتے تھے وہاں کے سسٹمز کو اپنے سے وہاں کے اندر آئی ٹی ریولوشن وہاں کا یعنی کے سائنس این ٹکنالوجی میں ہندوستان کی ترقی ہم اس کی مثال دیا کرتے تھے آج بھی بہرحال دیتے ہیں لیکن آج کیونکہ ہندوستان کے اندر وہ جو آر ایس ایس اور بی جے بی والا ایلیمنٹ ہے اس نے بہت زیادہ ایک پکچر کو دھنلا دیا ہے اندوستان کی تصویر کو اس وجہ سے وہ چیز اب ڈسکشن اور طرف رہتی ہے تو وہ بہتر تھا کہ وہ اس کی بنیانیں سیکولرزم کے اندر تھیں جس کے اندر جو مانورٹیز تھیں جس کے اندر جو مختلف مارچنلائز کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کی جو یعنی ریزرویشنز تھیں ان کو ایڈریس کیا جاتا تھا ریڈریس کیا جاتا تھا اور ان کے حوالے سے یعنی ان کو لے کے اندوستان کی حکومتیں سٹیٹ لیول پہ فیڈرل لیول پہ وہ چلا کر دی تھیں لیکن جب سے یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی حکومت آئی ہے تو اس کے بعد سے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بلکل تیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش نہیں بلکہ لگا دیا گیا ہے جو بھی خاص طور پر جو سب سے بڑی مائنورٹی ہے دوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو خاص طور پر تو یہ بیسیکلی اس حوالے سے میں کمپیریزن میں نے کیا تھا اور میں نے اسی حوالے سے جو پہلے حکومت تھی جو بہت زیادہ زہر سی بات ہے کانگرس کی حکومت رہی سب سیکوینٹ لوگ بدلتے رہے لیکن کانگرس ہی کی ایک طرح کی حکومت رہی تو وہ اس کو میں نے جو ہے نا وہ بیٹر قرار دیا تھا جی بھارت کے ایک لیڈر ہے اسدودین اویسی صاحب ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہندوستان کے اندر بہت حد تک لیکن وہ مذہب کا میں نے جتنا میں سمجھتا ہوں وہ مذہب کا کارڈ بھی اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے یعنی مسلمانوں کو باز وقت فائدے کی بجائے نقصان ہوا ہے دونوں کی میں تقاریر کو بھی سنتا رہا ہوں دونوں نے مسلمانوں کے جذبات اور مسلمانوں کے جو احساسات ریفلیکٹ بھی کیا ہے چونکہ وہ ایم ایل ایز وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ ریلیکٹ بھی ہوتے ہیں اپنے علاقوں سے تو اس وجہ سے وہاں پہ ان کی ایک وہ یعنی جو ایک پاور پاولیٹکس ہے کا ایک کردار بھی رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس پاور پاولیٹکس میں مسلمان کا حصہ رہی نہیں گیا تو وہ پھر جس وہ بھی ایک فائٹنگ اس میں ہے لیکن وہ مذہب کے اکارڈ کو مسلمانوں کے بہاب پہ استعمال کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کی ٹھو ریپریزنٹیشن نہیں کر پا رہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو سیاست میں استعمال کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے نہیں سر مذہب کو سیاست میں استعمال کرنا اچھی بات ہے لیکن اگر ایک غلط طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو پھر اچھی بات نہیں آپ دیپینڈ کرتا ہے آپ کس طریقے سے استعمال جس طرح میں نے کہا کہ مذہب کا استعمال مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر کوئی اپنے دنیا بھر کے اندر یہ چیز چلتی ہے ایک انسانیت کا ایک امریلہ ہوتا ہے لیکن دنیا بھر کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر بلوک کی جیوغرافیکل بنیاد کے اوپر یہ چیزیں بنی ہونی ہے ان کا سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے وہ ہے یورپ کے ملکوں کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کرنا یورپ یونین کا جو بلوک ہے وہ دوسروں سے دوسروں کو نقصان ہو جائے بھلے لیکن ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ سر ہوں بلکو اس طرح بلوک گے تو اس سے نقصان زیادہ ہوگا فائدہ کم ہوگا تو پھر آپ یہ بتائیں تو پھر اگر ہم یہ کیسے انشور کریں کہ سیاست کے اندر مذہب کا جو استعمال ہے وہ اچھے طریقے سے ہو اگر اس کی اجازت دے دیں گے تو اچھا بھی ہو سکتا ہے تو صاحب نے مذہب کا کارڈ یوز کرتے ہیں مسلمانوں کے فائدے کیلئے ان کو استعمال کرنا چاہیے تو میں آپ سے یہ جان چاہتا ہوں کہ آپ کو مشورہ دیں گے تو آپ کیا توقعات رکھیں گے کیا کریں وہ ایسا سر دیکھیں جو موجودہ وہاں پہ حکومت ہے فیڈرل لیول پہ اور سوائے زی مسلمان ہو وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آج کی حکومت کی تو میں اس سے کوئی امید رکھتا نہیں ہوں کہ وہ وہاں پہ ایسی کیا کردار ادا کر سکتا ہے سوائے ریزیسٹنس مومنٹ جس ریزیسٹنس مومنٹ سے میری مراد کوئی اندر کہ اندر مزید سپریٹیزم بلکل بھی نہیں ہے میرا مراد یہ ہے کہ جس رہا سے آپ سے میری پہلے بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے مسلمان اپنی ریپریزنٹیشن اپنی متناسب نمائندگی اپنے رائیڈز اس کے لیے بات کرتے تھے کہ ہماری پاپولیشن ہے اس کے پرپورشنیٹ ہمیں حصہ دیا جائے پولٹکس میں سیٹس میں جو جتنے بھی وہاں پہ اسم ہم ہم پارٹیشن اسی چیز کی ضرورت ہے اور اسی چیز کے حوالے سے ریزیسٹنس مومنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آج پرپورشنیٹ نمائندگی تو ایک طرف ہے مجھے ہندوستان کے اندر ایک بھی نظر نہیں آتا مل ای موجودہ حکومت کے اندر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سدیو دین اویسی صاحب دو تین باتیں بتائیں وہ ایسا کیا کریں جس سے آپ مطمئن ہو جائیں سر ریزیسٹنس مومنٹ کی ضرورت ہے یعنی ریزیسٹنس مومنٹ کس چیز کو ریزیسٹ کریں جو موجودہ وہاں پہ ریجیم ہے ریجیم ہے اس کو کھلم کھلا ریزیسٹ کریں مسلمانوں کو اس بات کے اوپر اکٹھا کریں مسلمانوں کا جو اس وقت بہت زیادہ ہندوستان کے اندر ڈیوائیڈ ہے مخلف پارٹیز میں کسی ایک پارٹی کو اگر مسلمانوں کا مخلف مخلف جو نمبر بتایا جاتا ہے اگر وہ کسی ایک پارٹی کو اس کا 90% بھی ہو جائے تو there can be a change in the power politics لیکن ہمیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک پوری کیمپین چلائی جائے اور ایک پوری ریزسٹنس مومنٹ چلائی جائے کیونکہ ہندوستان کی اندر متحدہ ہندوستان تھا 47 سے پہلے اس وقت آپ دیکھیں 47 کے جو ایکشن سے روڑ کیا تھا ماف کریں میں پری پارٹیشن ایرا پر ابھی نہیں ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر مسلمانوں کو مسلمانوں کی سیٹوں کے اوبر 95% سے زیادہ کامیابی ملی تو آپ یہ کہ رہے ہیں مسلمانوں کو سیپریٹ ریپریزنٹیشن دی جانی چاہیے ہندوستان کے اندر بلکل دی جانی چاہیے مسلمانوں کو سیپریٹ ریپریزنٹیشن اور اس کے لیے جہاں مسلم مجورٹی ہیں جہاں ایک دیموگرافی ہے ہر سٹیٹ کی ہر سٹی کی ہندوستان کے اندر کچھ ایسے سٹی ہیں جہاں مسلمان بہت زیادہ مجورٹی کے اندر ہیں ایسے ٹاؤنڈ ہیں ایسے ایریا ہیں ایسی کانسٹی ٹھیک تو کہیں کسی طریقے سے تو سٹیٹسٹیکل پوائنٹ ایو سے بھی دیکھا جائے تو اگر ایک نیشن ایک جو ہے اس کے اندر اگر ایک منورٹی ہے پندرہ پرسنٹ وہ پندرہ پرسنٹ کہیں نہ کہیں تو ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوگی اتنے بڑے ملک کے اندر تو اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا اسمبلیز میں نہ آ پانا خاص طور پہ جو مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن والی پارٹیز ہیں اس کی طرف سے ایک اسمبلی صاحب اپنے سٹیٹ لیول کی اسمبلی کے اندر اگر موجود رہتے ہیں اس سے مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن نہیں ہو پا رہی تو سوال مسلمانوں کی ہی ریپریزنٹیشن کا کیوں انڈین پنجاب کے اندر سکھ جو ہیں وہ بھی ہندوستان میں دو پرسنٹ مائنورٹی ہیں کل کو وہ کہیں گے ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹس دی جائیں کل کو پھر کوئی دوسرا کھڑا کہے گا مذہب کی بنیاد پر ہم مسلمانوں سے جو ہیں بھی زیادہ مارجنلائز ہیں ہمیں دی جائیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ سوال ہے سیپریٹ الیکٹوریٹس کا جناب یہ سوال کا جواب تو آج سے پچھتر سال پہلے دے دیا گیا ہے جب آپ نے 1908 کے اندر مسلم لیگ بنی 1905 6 کے قریب اور 1908 میں سیپریٹ الیکٹوریٹس کی ڈیمانڈ ہوئی اس کے بعد آپ کو سیپریٹ الیکٹوریٹس کی ڈیمانڈ سے ہو کر آپ گزرے سیپریٹ ملک تک آگئے آپ کو ایک الائدہ ملک دے دیا گیا اس کے بعد میں آج آپ یہ کہیں گے ہم تو identity politics کریں گے ہم تو مسلم جو ہے یہاں پہ representation کی politics کریں گے اور ان کے حساب دور ہے one man one vote کی بات ہوتی ہے پاکستان کے مسلمان بھی دنیا بھر کے ملکوں میں جا کے خاص طور سے western countries میں جا کے European countries میں جا کے رہتے ہیں وہاں تو وہ یہ مطالبہ نہیں کرتے ہندوستان میں ہی آپ کو سیپریٹ الیکٹوریٹس کیوں چاہیئے سر جو آپ ہے وہ UK کا پرائم نیسٹر ہے تو وہاں پہ ایک بھرم قائم ہے بہت حد تک بہت اچھے بہتر انداز میں سسٹم اس رہا کا بنے ہوتے ہیں جس کے اندر سب کو اوپر آنے کے مواقع مجسر ہوتے ہیں کسی بھی کومیونیٹی ہے اس کو دیوار سے نہیں لگایا جاتا اس کے اوپر کوئی اس رہا سے نہیں کی جاتا کہ جس طرح ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے جی جی آمیر بھائی چھوٹے چھوٹے سوال اور چھوٹے چھوٹے جواب رکھتے ہیں آپ نے کہا ان ملکوں میں مسلمان ہو ہندو ہو سب کو ہندوستان کے آئین تو سیکولرزم کی ساری چیزیں موجود ہیں سارے انگریڈنٹس موجود ہیں لیکن ہندوستان کا آئین سپریم نہیں ہے اس وقت ہندوستان کے آئین کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہندوستان کا آئین سب کو برابر کا موقع دیتا ہے انہوں کی ریپریزنٹیشن کوئی مسلم کرے میں آپ اسے کہہ دیتا ہوں اسبد الدین اویسی صاحب اپنی پارٹی ان کی پارٹی کا نام ہے ای آئی ای آئی ای 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 آل انڈیا بجلس اتحاد المسلمین تو وہ تو مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں اگر وہ کوئی سیکولرزم کی ہمایت میں کھڑے ہوتے ان کی پارٹی کا نام کوئی سیکولر یعنی اس میں کسی مذہب کا انصر نہ ہوتا تو پھر گیر مسلم بھی اس میں جاتے کیا ای 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 سیاست میں مرشور کے حوالے سے میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا ہاں یہ ضرور آپ کو کہ سکتا ہوں جو آپ موٹو ہے وہ مسلمانوں کا اتحاد جس میں نے پہلے کہا سر کہ جہاں پہ پاکستان یا انڈیا جس رہا کی ہماری پولٹیکل جو انوائرمنٹ ہے ہمارے ملکوں کی اس مانورٹی کمیونٹی سے وہ اپنی مانورٹی کے حقوق کی تحفظ کے لیے نہیں بات کرے گا نہیں اٹھے گا اور اپنی پارٹی کا نام اگر وہ اسی طرح سے اسی چیز کو اپنے موٹو کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اپنی پارٹی کا نام بھی اسی طرح کا چوز کرتا ہے تو اس میں تو کوئی ہرچ والی بات نہیں ہے وہ تو انڈیان کونسٹیٹوشن کے مطابق یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو برابر کے مواقعے دیے جائیں مسلمانوں کو برابر کے مواقعے دیے جائیں equal citizen treat کیا جائے مسلمانوں کو اندوستان کے اندر اس کے علاوہ اگر سدودی اویسی صاحب ان کے مجھے نام سے کوئی دکت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ پاکستان پاکستان کے اندر مسلم لیگ ہے نام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے منشور کے ساتھ مسئلہ ہے ان کی politics کے ایجنڈے کے ساتھ لیکن جو ایجنڈے اندر بھی بہت سارے مسئلما ایجنڈے سر پوائنٹ کیا کہتے ہیں وہ خود بولتے ہیں گھر واپسی مسلمانوں کی سکھوں کی دوسرے کمیونٹیز کی گھر واپس کا مطلب ہندو سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے امیر بھائی دیکھیں let's not get into political rhetoric میں facts کے اوپر بات کرتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ BJP کے منشور کے اندر گھر واپس ہے are you sure about it بلکل ہے بلکل ہے BJP کا منشور نہیں ہے جناب اس کے اندر آپ کو کہیں پر بھی اس طرح کی بات نہیں ملے گی میں BJP کو defend نہیں کروں گا یہاں پہ بہت سار ان return تو ایسی چیزیں ہو ایسی چیزیں ان writing نہیں ہو آپ کو واضح کر دینا چاہیے کہ یہ written نہیں ہے یہ کوئی ایک طرح unwritten قسم کی ان کی thinking ہے یہ factual ہے جس کے events ندیا میں ہوتے رہتے ہیں YouTube پہ آتے رہتے ہیں سار چلنج ویڈیو سٹاپ کر دیئے ویڈیو کافی لمبی ہے اور آج کی ویڈیو بھائی سام انٹریسٹنگ تھی اور اسے کہتے ہیں کہ اپنے لئے الگ اور دوسروں کے لئے الگ اگر وہ بیجے اس دو دن ہے مسلمانوں کو سپورٹ کرتا ان کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اگر بیجے کی نمک ہے ان کی بات کر تو وہ نکل رہتے بات یہ ہے کہ یہ پہ کسی جو بھی پارٹی کھڑی ہوتی ہے وہ کسی کمیونٹی کے لئے وہ نہیں چاہیے وہ کھڑی نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے دیش کے لئے کھڑی چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلم ہے چاہے سیکھولر کنٹری ہے بھائی صحیحی بات کنٹری کے لئے کھڑی بھائی سیکھولر 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 کیونکہ اس میں بھائی دیکھو پہلے دن سے ہی اور ان کا جو آئین ہے وہ سیکھولر سیکھولر نہ کہ مسلم کے لئے نہ ہندووں کے لئے نہ سائیوں کے لئے جب ایسے کریں گے کہ اپنے اپنے جو کمیونٹی کو سپورٹ کریں گے پھر پھر سے وہ حالات سنتالی والے بن جائیں گے یہ تو صحیح ہو ہی نہیں پاتا ایسے تو چال ہی نہیں سکتا کنٹری پھر تو آراب سنتالی والے بن جائیں گے آرائی سائس کے وہ موڈی جینجی کو بھولتے ہیں آرائی سائس کے بندے ہیں لیکن وہ دیکھو نہ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وقال وہ سب کچھ ساتھ لے کر چلتے ہیں ہزاروں ہزاروں ویڈیو دیکھی ہیں مسلمانوں کی وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو پاکستان سے کیا لے نہ لے نہ ہم میڈین ہیں ہم یہاں خوش ہیں وہ وہ سے بھی ہم جو ہے موڈی سر کے عمر سے خوش چاہتے ہیں ہم کی مل رہی ہے روزگار میڈ رہی ہے ہزار ہزار مندوں کا انٹرویو سنتے ہیں سیاست میں لانا کس کو چاہیے جو کنٹری کا بھلا اور میرے خیال سے موڈی سرکار سے زیادہ ہوں گے بھائی پیچھلے لیڈر ہم ایسا نہیں کہ وہ آتوں پر آتا ہے لیکن جتنا انہوں نے چمکایا ہے ان ایڈیا صحیح بات نیت روز کوئی نہ کوئی نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں مقصد ہے بھائی صاحب دیش چلنا چاہیے یہ اگر ہندو مسلم میں فسے رہیں گے اس طرح یہ بھائی صاحب بتا رہے تھے وہ سیاست ساری کہ یہ آجائیں مسلمانوں کو ریپرزینڈ کریں تو یہ چیز غلط ہے یہ تو ملک کو توڑنے والی بات ہے ملک میں ایک قسم کا پساد انتشار اکلانے والی وہ جی اس دو دن مسلمانوں کے کوکی بات کریں بھائی صاحب کنٹری کے بندے ہیں سائیکولر کنٹری کے آپ کنٹری کو آگے لے جانے کی بات کریں نینے ایڈیا لے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایڈیا ہم یہ کام کریں کہ کنٹری آگے جائے گا ترقی ہو بھی روزگار بڑے گا سکیورٹی کے لیے کچھ بھی جو بھی ہے جو چیز کنٹری کے لیے اچھی اس مددے پر بات کرو بھی اب یہ مسلمانوں کو بیٹھ کر رہے ہیں کہ سیاست میں بلکل مذہب کو ہونا چاہیے میرے خیال سے بھائی مذہب کو سیاست کے ساتھ تچ کرنا ہی نہیں چاہیے نہیں کرنا چاہیے حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں مذہب کو لے کر ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کی عبادت گاہیں ہیں عدالتوں میں بھائی صاحب مسلمانوں کے لیے لگ قرون رکھ ہوا ہے یعنی کے لیے لگ عیسائیوں کے لیے لگ ہندووں کے لیے لگ تو بلکل ٹھئی ہے یہ ہی تو پرابلم ہی کہ غلط مدے میں ہو رہے ہیں روزی روٹی وہ جو ہے جو صدیلیں کمانی ہوئے کٹھیوں کا کمانی ہوئے تو یہ بھائی صاحب کو آئے گا آپ کے مذہب پر وہ آپ بھائی آپ اپنی ذات ذات تک محلود رکھیں بلک بھی یہ ذاتی ہے اس سے نیشنل لیول کو اس لیے بھائی وہ اس لیے بھائی تھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ایک بابری مسجد کا کیس وہ مدہ وہ اتنے سالوں سے اڑا اٹکا ہوا تھا وہ حل ہوا رام بندر والا اور بھی ایک جاو والا مسئلہ اٹھا وہ بھی جناب وہ بابری مسجد والا جو فیصلہ عدالتوں نے نہیں کیا عدالت نے کیا ثبوتوں کی بنا پر کیا ثبوتوں کی بنا پر ہوئے تو یہ اکثر غلط فیصلہ تھوڑی نہ دے گی عدالتوں نے بھائی صاحب حالانکہ عدالت کو پہلے دن پتا ہوتا ہے عدالت کو پہلے دن پتا ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے لیکن وہ بیٹھ ہی رہتی ہے کہ ثبوت آئے سالوں تک ہوتا ہے تو وہ جو ثبوت نکال کر رہے ہیں جو ارکیلو جیسٹ ہوتا ہے جو پرانی چیزوں کو آثار قلیمہ کو لگتے ہیں تو وہ بیسا اس میں مسلم بھی تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بہت پہلے مندر تھا صحیح اس کی ایک دیوائی بھی مندر کی شیع پی تھی میں بتاتا ہوں بابری مسجد جو تھی وہ یہ رام مندر جہاں پر شریع رام پیدا ہوئے ان کا مندر بنا ہوا تھا اور اس کو گرا کے بابری مسجد بنائے گی تو ہندوان کا یہ تھا کہ بھائی صاحب یہ ہمارے لئے مکہ کی طرح امپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ رام کا بھائی ہے رام کی جنم بھومی ہے تو یہ ہمیں دے دو ہم آپ کو اس کے لئے جگہ دے دیں اتنے سالوں کے بعد کیس لگا کچھ لوگ بولتے رہے کہ یہ مسجد ہی تھی بہلے مندر تھا ہی نہیں تو وہ بھائی خدا ہی ہوئی اس کی ثبوت ملے مندر کے پھر جا کے عدالتوں نے فیصلہ کیا وہ ہندووں کے حق میں ہو گیا تو یہ کچھ پاکستان میں کچھ لوگ وہ بابری مسجد کو لے کر ادھر بھی کافی نارے باز ہی ہوتی رہی تو پہلے مسجدوں کے اندر تو عبادت لوگ کرتے نہیں ہیں اس کے اندر کوئی زیادہ سواب کلنا ہے پاکستان کا مسئلہ الائدہ وہاں کے جو ہندو اور مسلم ہیں وہ الگاں قانون کی ریسپیکٹ ہمارا پاکستان تو اکلامی کنٹری ہے نا ہاں وہ سیکلر کنٹری ہے وہاں کے مسلمان ہندو جو ہیں انہیں وہاں کے عدالتوں کا اعتراض کرنا بنتا ہے جو فیصلہ عدالت نے وہ ماننا ان کا حق بنتا ہے تو پھر عدالت نے فیصلہ کیا کسی کے فیصلہ اپنا قومیت سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے صحیح بات اور باقی گھر باپسی کی بات تو میں نے بھائی صاحب دیکھی تھی وہ چار پانچ سو فیملیوں کو مطلب کر رہے تھے اب آپ کنوارٹ بولتے نہیں کنوارٹ کا جو ہے نا وہ نام چینج کر کے آپ لو ہے استعمال کرتے ہیں گھر باپسی تو جو گھر باپسی جن کی وہ تو ان کے جو بزرگ تھے وہ مرک اب گئے اب تو بھائی صاحب نئے ہیں جو کنوارٹ ہوئے تھے یہ تو بھائی جب پیدا ہوئے تھے شروع سے ہی وہ فالو کر رہے ہیں اسی طرح باپ ہندو ہے تو بیٹا بھی مسلم نہیں رائے گا مطلب ہندو رائے گا بیٹا چاہے جس طرح کو فالو کر اس کی اپنی مذہب ہے بھئی وہ اپنی اپنی مذہب ہے اچھا اوپر سے یہ اکثر بھائی بھولتے ہیں کہ ہندو دھرم میں کنوارٹ کرنا ہائی نہیں کیونکہ ہندو دھرم پہلے سے تو کسی کو کنوارٹ کرتے نہیں باپسی کرتے تو یہ بھی بات تو اگر کوئی حسائی ہو تو اس کو بھی کئی بندے حسائی ہیں جو دیکھیں بھائی باپ تو یہ کوئی بھی مذہب دنیا گندہ نہیں سکھاتا بھی زبردستی کسی کے اوپر اپنا مذہب جو نہ لاغو کروایا ہے ایسے مذہب پھیلتا بھی نہیں اور ایسے کوئی مذہب کسی بھی نہیں آپ اس کو دعوت دے سکتے ہیں اس کی مرضی وہ قبول کریں یا نہ کریں ہمیں جو کسی بھی مذہب پھول کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ تو ہیں وہ انڈیا میں وہ سائنس سائنس پھول کرتے ہیں کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والے سب سے زیادہ لوگ تو وہ انڈیا میں ہیں اور بھائی صاحب یہ ہے کہ زبردستی تو پاکستان میں بھی کنوارٹ ہوتے رہے ہیں بھائی صاحب ابھی بھی کرتے ہیں لڑکیوں کو کسر کنوارٹ کر دیتے ہیں اور بھائی صاحب زبردستی کنوارٹ کرنا ہو غلط بات ہے بلکل جی غلط ہے دین کے مطابق بلکل غلط ہے جو کرتے ہیں بھائی صاحب وہ قنون کے خلاف ہے اور باقی وہ جو کنوارٹ ہوتے ہیں اپنی مرضی سے ہو جاتے ہیں میرے صاحب سے یہ جو زبردستی کنوارٹ اپنی مرضی سے کنوارٹ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں کوئی اپنے ہی نام بدنام کر رہے ہیں صحیح بات ہے اور پاکستان کے حکومت کو بھی ایسے بندوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی صاحب کیوں زبردستی کرتے ہیں اپنے ہی نام بدنام کر رہے ہیں صحیح بات ہے باقی جو بھائی صاحب سیاست کی بات کر رہے ہیں تو سیاست کا مین مقصد ہوتا ہے اپنی جنتا اس میں چاہے ہندو ہے چاہے سائی ہے چاہے مسلم ہے چاہے جین ہے جو بھی جس کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے مقصد ہوتا ہے دیش آگے پڑ جب یہ دوچ رکھے چلیں گے بھائی صاحب ترقی ہوگی نہیں تو اپنے اپنے کمیونٹیوں کو گھر ہونا اس کو پرموٹ کرتے رہے گئے پھر ملک تو کھوکلا ہونا شروع ہو جائے وہ تو بھائی کسی کا گئی موگ دنگے ہوں گے ساد ہوں گے جھگڑے ہوں گے اس کے راوہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ایک دوسرے سے جلا نہیں ہوتی رہے گی لوگ وہ ہندو ہیں وہ اپنے ہندو کو اتنا زیادہ دے رہا ہے وہ مسلم ہیں وہ مسلمانوں کو ایسے دے رہا ہے یہ چیز چلتی ہے پھر معاملہ چلے گئی نہیں تو جو بھی ہو چاہے کابل بندے کو آگلے کر رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہے چاہے مسلم ہے اب دیکھ رہے ہیں پرائیم یہ بات کہتے ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا تھا اے پی جے افضل کلام مسلم سے پرائیم نیسٹر نہیں رہا دو پرسنٹ ہے اسے پرائیم نیسٹر نہیں رہا بات یہ تو مزہ ہے بھائی صحیح بات تو ٹھیک ہے بھائی صاحب اور جہن کمیونٹی کے میں ہوں گے تو پرلی میٹ میں ضرور نہیں کہ لیکن پرلی میٹ میں 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 نے سنایا کہ ایک بھی مسلم نہیں ہے جو چار سو سٹی ہوتی ہے نا مطلب ادھر پرلی میٹ میں تو وہ اس میں مطلب نہیں ہوتی کہ امت میں قاس کر کے نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی صاحب ملتے ہیں نئے ویڈیو ساتھ اب تک اجازت دیں اللہ علیہ